پہلی بار پیٹھا خریدہ ہے اور اس کو چھیل کے کاٹا بنایا تو جو لوگ پہلی بار ٹرائے کرنے والے پیٹھے کی ریسپی ان کے لیے تو یہ بہت زبردست ویڈیو ہے السلام علیکم ویلکم ٹو لاب ٹو کوک یو کن ڈو ایٹ ڈو بیس پلیس فر ایزی کوکنگ چلیں جی پیٹھا ہے اور یہ ہے پانچ کے سوا پانچ کلو کا تھا ہاں جی سوا پانچ کلو کا تھا اور یہ سب سے سموللس تھا وہاں پہ اس سے چھوٹا اور پیٹھا نہیں تھا سو لان کلو بیس کلو اور سو آن کافی بڑے بڑے تھے چلیں جی سب سے پہلے تو میں نے سوچا کہ اس کو ہاف کر لوں ہے نا فیسے تو یہ اتنا سخت تھا دیکھنے میں ہی اور واک گئی یہ سب سے تیز شوری جو میرے پاس اویلیبل تھی نا اور اس کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی لگ رہے کہ کشتی کر رہی ہوں میں خیر it was very very hard اور بڑا مشکل سے میں نے اس کو ہاف کیا کیونکہ میں دو ریسپیس بنانے والی تھی تو اس لیے میں نے سوچا چلو آدھا آدھا کر لیتی ہوں پھر ایسی ہو جائے گا اور اگر آپ یوٹیوب پہ ڈھونڈے نا کیسے کاٹنا ہے پیٹھا تو وہ اچھے طریقے سے نا کاٹ رہے ہوتے ہیں پیٹھا لیکن کیونکہ وہ تو شیف سوئے نا بھائی اور ایم ناٹ دے شیف اٹھال اچھا یہ دیکھیں کاٹتے کاٹتے مجھے بھول گیا کہ کیمرہ کدھر اور میرا پیٹھا کدھر جا رہا ہے چلو جی ہاف ہاف والد ہو گیا ہے نا اب دوبارہ سے سینٹر تھوڑا سا مس کر دیا میں نے چلیں جی لائن لگ گئی اور اب ابھی بھی نہیں الگ ہو رہا چلو کہاں سے اٹیچ اب یہ چیک کریں یہ اندر سے اٹیچ ہے ان سائیڈ تھوڑی سی لمبی چھوڑی چاہیے اس کے لئے چلیں مچھوڑی چینج کریں ہاں جی اب میں نے اس کو اندر تک کٹ کر دیا ہے اینڈ ہو فولی اب یہ الگ الگ ہو ہی جائے گا ٹکڑے ٹکڑے اس کو کر ہی دیں گے ہم یہ دیکھیں چلیں جی فائنلی کامیاب ہو گئے ہم اس کو ہاف کرنے میں چلیں بھئی اب اس کو مزید ہاف کر لوں یا تربوز کی طرح کٹ لوں اس کی کاشیں لیکن اس کا اندر سے اتنا سخت نہیں ہے یہ لیکن اس کا چھلکا تو بھئی بس چھلکے کو کٹنا سب سے بڑا کام ہے چلیں جی خیر ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیں بیسیکلی میں اس کو ریکارڈ اس لئے کرنا چاہی تھی کہ اب میں جیسے فرس ٹائم پیتھا لائی ٹھیک ہے میرا میں پیتھے کا حلوہ بنانا چاہی ہوں اور جو پیتھا سویٹ ملتی ہے وہ بھی مٹھائی بنانی انشاءاللہ میں نے تو اب جو بھی پہلی بار لاتا ہے تو اب وہ ڈیفنیٹلی دیکھنا چاہتا ہے ایسا کانٹنٹ کے میں جیسے میں نے سرچ کیا یوٹیوب پہ کہ کیسے ہاو ٹو کٹ این پیل تو اس سے ریلیونٹ ایس سج کوئی ویڈیو نہیں تھی نشا مدھولی کا مام کی تھی ایک ویڈیو انہوں نے دونوں جو ویڈیوز بنائی ہیں پیٹھے کی اور ہلوے کی بھی اس میں وہ چھیل رہی تھی اور اس میں چھوٹا سا پیس انہوں نے رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ بھی شیف ہیں تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو چھیل لیا اور کٹ لیا لیکن خیر میرے لیے وہ کافی ہلپ فل تھی اتنی سی ویڈیو ہی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ کو کہ یہ کام اب آپ نے کیسے کرنا ہے اور یوٹیوب پہ ویڈیوز بیسیکلی مقصد تو یہ ہی ہے کہ آپ سیکھیں اور سکھائیں تو اس لئے میں نے چاہا کہ میں اپنی یہ ویڈیو بھی ضرور اپلوڈ کروں جس میں میں پیٹھے کو کٹ رہی اور چھیل رہی ہوں ڈیفینیٹلی یہ ان لوگوں کے لئے ویالیو ایڈ کرے گی کہ جو فرس ٹائم ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو میری غلطیوں کو دیکھ کے وہ سیکھ سکتے ہیں یہ مقصد ہے اور میں بالکل جس حساب سے میں اس کو کٹنا تھا ڈیفینیٹلی بہت ساری غلطیاں کیوں گی کافی جو شیف حضرات دیکھ رہے ہوں گے جو پہلے دو تین چار پانچ بار کٹ چکے ہیں تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ مشورہ دیں گے مجھے کہ ایسے آپ کر لیتی ہیں ایسے لیکن مجھے نہیں پتا اپنے طور پر تو میں نے سرچ کیا جو مجھے تھوڑا بہت پتا چلا اس کے بعد میں بیٹھی رہوں ویٹ کرتی رہوں نہیں اس سے بہتر ہے کہ میں لا کے ٹرائے کروں اور پھر ٹرائے کر کے اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی سیکھیں اور ضرور مجھے بتائیں نیچے آپ کمنٹس میں میرے لیے بھی دوسرے لوگ کو بالی ویالیو ہوگی اس میں ان کے لیے بھی اچھا ہوگا ان کو بھی بتا چلے گا کہ اچھا چلو اس طرح سے کاٹ لیا جائے اس کو نیکس ٹائم تو ایزی ہوگا ڈیفینیٹلیٹلیٹ وز نوٹ ایزی اور ہو سکتا ہے آپ لوگ کو کچھ کو ہسی بھی آرہی ہو کہ یہ میں کر کیا رہی ہوں لیکن خیر یہ غلطیوں سمیت میرا پروسس تھا پورا کہ کس طرح سے میں پیٹھے کے ساتھ لڑی رہی تھی ویسے مجھے لگ رہا کہ لڑ رہی ہوں پیٹھے کے ساتھ دیکھا میں نے اس ہاف کو بھی ہاف کرنے میں کامیاب ہو گئی آخر کار اسی طرح کی مزے کی انٹرسٹنگ ویڈیوز انٹرسٹنگ سے زیادہ نا انفرمیٹیو دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ اب میرا آن ورڈ یہی رادہ ہے کہ جو چیز میں پہلی بار ٹرائے کروں تو میں اس کو پوری مسٹیکس کے ساتھ اپلوڈ کروں میں جب بھی کوئی نئی ریسپی بنا رہی ہوتی ہوں تو میں ڈیفینیٹلی اس کو سرچ کرتی ہوں تو مجھے اس میں کافی چیزیں مسنگ لگتی ہیں کہ بتانے والے نے یہ چیز نہیں بتائی یہ چیز نہیں بتائی جس کی وجہ سے میں جب اس ریسپی بناتی ہوں تو وہ اس طرح کی نہیں بنتی تو اب میری کوشش ہے کہ میں سارا کچھ ریکارڈ کر کے اس کو غلطیوں سمیت دکھاؤں تاکہ نیکس ٹائم اس کو دیکھ کے میں بھی کچھ سیکھ سکوں اور جو لوگ ٹرائے کر رہے ہیں فرس ٹائم وہ بھی ان کو زیادہ ڈیٹیل میں آئیڈیا ہو سکے مطلب یہ میری کوشش ہے تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب جیسے کہ میں پیٹھا بھی پہلی بار بناوں گی اور پیٹھے کا ہلوہ بھی پہلی بار بناوں گی ٹھیک ہے میں نے پہلے کبھی نہیں بنایا اچھا یہ دیکھیں اس طرح سے بڑے بڑے پیسز میں نے کٹ لیا ہے یہ مجھے آسان لگے تھے کٹنا اور چھیلنا بھی پہلے میرا ارادہ تھا کہ تربوز کی طرح اس کی کاشیں کٹ لوں وہ نہیں کٹ رہی تھی وہ زیادہ باریک ہوتا جا رہا تھا اس کو گریٹ کرنے میں پرابلم ہونی تھی تو یہ بڑے پیسز میں نے کی ہے اس سے گریٹ ایزیلی ہو گئی ہے اور جو دوسرا ابھی پیسز ہیں اس کو میں پیٹھا بناوں گی ٹھیک ہے اس کے لئے اب سٹے ٹون بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں ایک دو دنوں تک اس کی ویڈیوز بھی آ جائیں گی